روس کے راشنپتی ولادمیر پوتن یوکرین پہنچے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئے زیلنسکی کے دشمن نمبر ایک یا یوں کہی ہے کہ یوکرین کے دشمن نمبر ایک پوتن نہ صرف یوکرین پہنچے بلکہ وہ یوکرین کی سنکوں پر کار بھی دوڑاتے رہے لوگوں سے ملاقات کرتے رہے یدھے سمارکوں پر بھی گئے لیکن یوکرین کے لوگ کچھ نہیں کر سکے یوکرین کچھ نہیں کر سکا اور اب دنیا بھر میں چرچہ ہو رہی ہے کہ آخرکار پوتن وار شروع ہونے کے بعد پہلی بار یوکرین کی دھرتی پر کیوں گئے تھے اور کہیں پوتن کے دورے کا سممند انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کے پوتن کو لے کر جاری کیے گئے گرفتاری وارنٹ سے تو نہیں ہے سوال کہی ہے اور ان تمام سوالوں کا جواب ہماری اس ریپورٹ میں آپ کو ملے گا کار ڈرائیو کرتے روس کے راشترپتی ولاد میر پوتی سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں سے بات چیت کرتے ولاد میر پوتی لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ولاد میر پوتی پوتن کے کار چلاتے لوگوں سے ملتے لوگوں کے گھروں میں آتے جاتے بھیڑیو آپ نے آج سے پہلے کئی بار دیکھے ہوں گے لیکن وار شروع ہونے کے بعد پہلی بار روس کے راشترپتی ولاد میر پوتی یوکرین میں آ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے یہ خبر اور تصویر ساری دنیا کو حیران کر رہی ہے اس سے پہلے امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن یوکرین پہنچے برٹین کے پدھار منتری رشی سنک بھی یوکرین پہنچے پولین، جرمنی اور فرانس کے نیتا بھی یوکرین پہنچے یہ سب ہی وزٹ خبر بنی لیکن اب روس کے راشترپتی ولاد میر پوتین خود یوکرین پہنچے ہیں اور یہ روس یوکرین وار زون کی سب سے بڑی خبر ہے پوتین اُس شہر میں پہنچے جو روس یوکرین وار میں سب سے خطرناک ٹلائی کا گواہ بنا جہاں پر اتنے دھماکے ہوئے کہ گونج پوری دنیا میں سنائی پڑی یوکرین کے جس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے تیار تھے جو شہر یوکرین میں پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا جب پوتین مہا پر پہنچے تو ساری دنیا کو سندیش دے دیا کہ روس یوکرین وار میں روس کی ستھیتی کیا ہے چلیے اب آپ یہ بھی سمجھئے پوتین نے یوکرین میں کہا قدم رکھا کیوں قدم رکھا اور یہاں پر پوتین نے کیا 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 یوکرین کی جس علاقے میں پوتین پہنچے وہ علاقہ تھا مریو پول کا علاقہ یہاں پر پوتین ہیلیکاپٹر سے پہنچے مریو پول کی سلکوں پر خود کار چلا کر شہر کا جائزہ لیا اس دوران روس کے اوپر دھارمنتری مران خودسنل بھی کار میں ان کے ٹھیک بغل میں موجود تھے اور وہ لگتار پوتین کو جانکاری دے رہے تھے اس کے بعد پوتین اسے سمارک تک بھی پہنچے جو یو دھومے برباد ہوا اور روس اب اس کے پورنر نرمال کا کام کر رہا ہے اسے پوتین کی گرفتاری کے ICC کے وارن کا جواب بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف انٹرنیشنل کرمنل کوٹ نے پوتین پر وار ٹرائم کاروپ لگاتے ہوئے ان کے خلاف گرفتاری کا وارن جاری کر دیا ہے دوسری اور پوتین یوکرین کے اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں جن پر روس نے کبضہ کر لیا ہے اور اب وہاں کی تصویر بدلی جا رہی ہے پوتین کی مریوپول وزیٹ کی کچھ اور تصویریں دکھانے سے پہلے ہم آپ کو مریوپول یدھ کے بارے میں کچھ جانکاری دے دیتے ہیں یہ شہر یوکرین بار کی سب سے خونی لڑائی کا گواہ بنا 2022 ماہ تک چلے یدھ کے بعد مریوپول کی ان تصویروں کو دیکھیں آپ کو یاد آ جائے گا کس طرح یوکرین کی پورٹ سٹی جو دنیا بھر میں اپنے سٹیل کے لیے مشہور تھی شمشان بن گئی تھی مریوپول کی بھیشہ لڑائی میں شہر کی 90% سے زیادہ امارتیں نسٹ ہو گئی تھی ساڑھے 3 لاکھ لوگوں نے شہر چھوڑ دیا تھا یودھ سے پہلے یہاں پر 5 لاکھ لوگ رہتے تھے روس کا راوہ ہے کہ پلحال 3 لاکھ لوگ مریوپول میں رہ رہے ہیں اب روس نے اس اراکے میں پورنہ نیرمال کا مہنگا ابھیان چلایا ہے اور پتن مریوپول میں اسی ابھیان کا جائزہ لینے پہنچے تھے پتن مریوپول وزٹ کے دوڑان پسفل ہارمونک ہال کا دوڑا کرنے بھی پہنچے جس کا اپیوگ یہ جو وستل آئرن اینجسل پلانٹ میں چھپے یوکرینی سٹینکوں نے کیا تھا اسی جگہ پر بھیشہ لڑائی کے بعد سرندر سے پہلے یوکرینی سٹینکوں کی جاج بھی کی گئی تھی یہ جگہ بھی اب روس نے پوری طرح سے چمکا دی ہے میوزک روم سے لے کر آڈیٹوریم تک یدھے کے سارے نشان یہاں سے مٹائے جا چکے ہیں کرسی میں بیٹھ کر پتن نے اس ہال کا بھی جائزہ لیا مانا جا رہا ہے روس برباد مریوپول کو پھر سے آباد کر کے یہاں کے لوگوں کے دل میں جگہ بنانا چاہتا ہے جو 90% عمارتیں نشت ہو گئی تھی انہیں بھی پھر سے تیار کیا جا رہا ہے ایسے ہی ایک علاقے میں پوتن پہنچے تو وہاں ان کو بتایا گیا نرمال کارے کتنی تیجی سے چل رہا ہے کیا کیا کام ہو گئے ہیں کیا ہونے باقی ہیں پوتن نے بھی مریوپول میں جاری نرمال کارے کو لے کر اپنے سجھاؤ دیئے ہیں اس بیچ پوتن نے وہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات چیت کی جو پوتن کو اپنے بیچ دیکھ کر کافی اچم بھیت لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے جس کی سیرہ نے مریوپول کو تباہ کیا جو مریوپول کو پھر سے آباد کر رہا ہے جسے یوکرین میں ویلین سنجھ لاتا ہے وہ پوتن مسکراتے ہوئے بہت آتمیتہ سے ان سے بات کر رہے ہیں ان کا حیچال پوچھ رہے ہیں کچھ محلاؤں سے بھی یہاں پر پوتن نے بات کی اس کے بعد ایک شخص پوتن کو اس گھر میں بھی لے گیا جس کا ابھی ابھی نرمال کیا گیا ہے پوتن نے اس گھر کو دیکھا اور نرمال کارے پر سنتوشٹی زہے یوکرین کے مریوپول پہنچے پوتن کی ایک ایک گتیویدی پر یوکرین اور اس کے سہیوگیوں کی نظر ہوگی جس طرح روس مریوپول کی تصویر بدل رہا ہے پوتن کے ساتھ مریوپول کے لوگوں کا جو رویہ دکھائی دے رہا ہے وہ یوکرین اور اس کے سہیوگی دیشوں کے لیے بھی بڑا جھٹکا ہے کیونکہ جس پوتن پر وار پرائیم کا آروپ لگ رہا ہے وہی پوتن دنیا کو دکھا رہے ہیں جن علاقوں پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے وہاں تصویر کتنی تیجی سے بدل رہی ہے ان علاقوں کو رشیا نے اپنے اندر اٹھوڑ کر لیا تھا ریفرینڈم کرا کے ان چار پروونسز کو تو یہ رشین ٹیریٹری ہے اور وہاں پوتن جا رہے ہیں تو یہ میسج پوتن کا اپنی دومیسٹک آرڈینس کے لیے ہے کہ ہم نے جو یوکرین کے پورچنز کیاپچر کرے ہیں وہاں پر ہمارا دب دبا ہے ہمارا ہمیں کانہ بھی ہے اور ادھر سے آئی سی سی نے ارسٹ وارنٹ ایشو کیا پوتن پر تو پوتن کا ایک میسج یہ بھی ہے کہ آئی سی سی ہو یا کوئی بھی ہو دنیا کی ایجنسی جو بھی وہ اپنے آرڈر ایشو کرتے رہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہم اپنے جس راستے پر چل رہے ہیں ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے پلحال روس لوگوں سے بائے بائے کر کے مریو پول سے لوٹ گئے لیکن ان تصویروں کے ساتھ کئی سوال بھی چھوڑ گئے سوال کیا جنگ میں برباد ہوئے شہر کو دوبارہ بسا کر پوتن یوکرین کے لوگوں کا دل جیت پائیں گے کیا مریو پول کا پونہ نرمہ یوکرین اور پشمی دیشوں کے روس کے اتنے اچار والے دوش پشار کا جواب دے پائے گا اس کا جواب ملنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن یوکرین میں قدم رکھ کر روس نے دنیا کے ساتھ ساتھ ان طاقتوں کو بھی سندش دے دیا جنہیں لگتا ہے وہ روس سے ان علاقوں کو خالی کروا پائیں گے جن پر روس نے وار کے بعد قبضہ کیا ہے روس ریپورت زیمید زیمید